السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مسید صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سید ایس ڈاٹ ناظرین آج ہم آپ کے لئے ایک چھوٹا سا سوال لائے ہیں اپنے جویورز ہیں ان کو توڑا سا انٹرٹین کرنا ہے ناظرین اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ نے ہیلتھ چوز کرنا ہے یا ویلتھ چوز کرنا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا ناظرین آپ میں سے کچھ نے یہ سوچا ہوگا کہ میں ہیلتھ لوں گا یا کچھ آپ میں سے کچھ نے یہ سوچا ہوگا کہ یار ہیلتھ تو میری اچھی ہے چلو میں ویلتھ لوں گا یا کسی نے یہ سوچا ہوگا کہ ویلتھ میری اچھی ہے تو چلو میں ہیلتھ لوں گا لیکن کیا آپ میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کیا میں ان دونوں کو نہیں رہ سکتا جی ہاں ناظرین یہی ہماری سوچ کی کمزوری ہوتی ہے اور یہی ہماری کمی ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو گین نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو ابھی تک اس لیول پر ہم نے نہیں پہنچایا کہ ہم یہ سوچے کہ ہاں ہم ان دونوں چیزوں کو لے سکتے ہیں یہ ہماری سوچ کی جو capability ہوتی ہے اس کا مطلبی ہے کہ یہ ہماری personality ہے اگر ہم اپنی personality کو اسی طرح groom نہیں کریں گے اور اپنی سوچ کو جو ہے نہ وہ بڑا نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں کہ بڑا سوچو اور نیا سوچو تو اگر ہم بڑا نہیں سوچیں گے اگر ہم اس طرح سوچیں گے کہ اگر ہم ان دونوں میں سے ایک چیز کو لیں گے تو کیا ہم اس طرح نہیں سوچ سکتے کہ ہم ان دونوں کو بھی لے سکتے ہیں کیا یہ ناممکن ہے نہیں ناممکن نہیں ہے ناظرین یہ صرف ہماری سوچ ہے کہ ہم نے بعض چیزوں کو ممکن اور بعض کو ناممکن سمجھائے جتنی انسان کی سوچ ہوتی ہے اتنی اس کیلئے ممکن اور ناممکن چیزیں ہوتی ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم دولت کمانے نکلے تو ہماری صحت خراب ہو جائے گی اور اپنی ہیلتھ پر خرچہ کرنا پڑے تو ہماری دولت جو ہے وہ لاس ہو جائے گی ناظرین ہماری سوچ ہمیشہ چھوٹی رہتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری پرسنالیٹی جو اس لیول پر نہیں پہنچی ہوئی ہوتی ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم ہیلتھ کو بھی لیں گے اور اپنی دولت جو ہے وہ بھی کمائیں گے تو دونوں چیزیں بھی ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری قدرت کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن یہ صرف ہماری اور تمہاری سوچ ہے جو جہاں تک پہنچ سکتی ہے وہی ہماری لیں ممکن ہے اور اس سے اوپر جو ہے ہماری لیں نممکن ہوتی ہے تو ناظرین آج ہم نے توڑا سا انٹرین کیا اور انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ